مرحبا یا مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت بسعادت بارہ ربی لفل ایک عام الفیل مطابق بائیس اپریل پانچ سو اکتر ایس وی وقت ولادت صبح صادق قبل اس طلوع افتاب والد ماجد کا انتقال آپ کی ولادت سے تقریباً چھے ماہ قبل والدہ ماجدہ کا وصال جباب کی عمر کا مبیش چھے سال ہوئی آپ کے دادا جان کا وصال جباب کی عمر آٹھ سال چھے ماہ دس دن ہوئی پہلا سفر شام کی جانے پر تقریباً بارہ سال دو ماہ کی عمر میں جناب ابو طالب کے ہمراہ حرب فجار میں پہلی بار شرکت تقریباً پندرہ سال کی عمر میں حلف الفضول میں شرکت سولہ سال کی عمر میں تاجرانہ حیثیت سے شام کی جانے دوسرا سفر تئیس یا چوبیس سال کی عمر میں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح پچیس سال دو ماہ دس دن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن تیس عام الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن تیس عام الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن چونتیس عام الفیل واقعہ تحکیم 35 سال کی عمر میں تعمیر حرم کے دوران حجر اسود نصب کرنے میں اختلاف ہوا تو تمام لوگوں نے آپ کو امیم قرار دیتے ہوئے اس معاملے میں حکم بنایا تھا اسی کو واقعہ تحکیم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت سن 35 آم الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کی ولادت اظہار نبوت سے کچھ عرصہ پہلے واقعہ بیست چالیس سال گیارہ دن کی عمر میں تاریخ بیست نور ابی الاول اکتالیس آم الفیل مطابق بارہ فروری چھے سو دس عیسوی بروز پیر آغاز نزول قرآن اٹھارہ رمضان المبارک سن ایک سال بیست بروز جمعہ بوخت شب مطابق سترہ اگست چھے سو دس عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اعلان نبوت کے کچھ عرصہ بعد غیر اعلانیہ دعوت کا دور سن ایک سال بیست سے تین سال بیست تک مقاطع شعب عبی طالب یکم محرم سیتالیس آم الفیل سات سال بیست بروز منگل مقاطع شعب عبی طالب کا خاتمہ تقریباً نو سال بیست کے اختتام پر یہ مقاطع یعنی بوائکوٹ تقریباً تین سال رہا اس سال جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا اسی وجہ سے اس سال کو آم الحزن یعنی غم کے سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سفر طائف جمادی الاخرہ پچاس آم الفیل دس سال بیست واقعہ میراج ستائیس رجب تقریباً اکیاون آم الفیل گیارہ سال بیست بروز پیر سیدہ سعودہ بنت زمہ رضی اللہ عنہ سے نکا ماہ شوال دس سال بیست فرضیت پنچگانہ نماز ستائیس رجب پچاس آم الفیل دس سال بیست بروز پیر مدینہ منورہ میں اسلام کا آغاز ماہ زلحج پچاس آم الفیل دس سال بیست بیت اقبہ اول ماہ زلحج باون آم الفیل بیت اقبہ ثانی ماہ زلحج ترپن آم الفیل حجرت مدینہ کا آغاز مکہ سے غارہ سور ستائیس سفر ترپن آم الفیل تیرہ سال بیست غارہ سور سے روانگی یکم ربی الاول بروز پیر مطابق سولہ ستمبر چھ سو اکیسی سوی قبہ میں آمد آٹھ ربی الاول ترپن آم الفیل تیرہ ستمبر چھ سو اکیسی سوی بروز پیر قبہ سے مدینہ منورہ آمد بارہ ربی الاول سن ایک ہجری مسجد نبوی کی بنیاد ماہ ربی الاول سن ایک ہجری مہجر و انسار کے درمیان عقد مواخات سن ایک ہجری میں پہلی اسلامی ریاست مدینہ کا قیام سن ایک ہجری کے درمیان حرم نبوی میں سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کی آمد شوال سن ایک ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غصوہ غزوہ ودان سفر دو ہجری مطابق اگست چھ سو تئیس عیسوی ازان کا آغاز دو ہجری فرضیت زکاة دو ہجری تحویل قبلہ کا حکم پندرہ شعبان دو ہجری بروز ہفتہ فرضیت روزہ یکم رمضان دو ہجری مارکہ بدر سترہ رمضان دو ہجری پہلی نماز عید اور ادائیگی فطرہ کا حکم یکم شوال دو ہجری سیدہ حفظہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نکاح تین ہجری غزوہ اہد چھ شوال تین ہجری سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تین ہجری سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ماہ شوال چار ہجری سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ماہ شابان پانچ ہجری غزوہ اہزاب ستائیس شوال پانچ ہجری سیدہ زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ سے نکاح پانچ ہجری مطمئین ہے قل مہائدہ حدیبیہ زیخہ چھ ہجری سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح چھ ہجری بین الاقوامی دعوت و تبلیغ کا آغاز جکم محرم الحرام ساتھ ہجری بروز بد غزوہ خیبر محرم ساتھ ہجری سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح محرم ساتھ ہجری عمرت القضاء زیقاد ساتھ ہجری یعنی وہ عمرہ جو سلیہ حدیبیہ کی موقع پر موخر کیا گیا تھا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح زیقاد ساتھ ہجری فتح مکہ بیس نمزان آٹھ ہجری غزوہ حنین و طائف چھے شوال آٹھ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ماہ زلحج آٹھ ہجری غزوہ طبو ماہ رجب نوہ ہجری فرضیت حج نوزل حج نوہ ہجری سل اللہ علیہ آم الوفود نوہ ہجری بکسرت وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اسی مناسبت سے اس کو آم الوفود یعنی وفد والا سال کہا جاتا ہے حجت الودا نوزل حج دس ہجری بروز جمع بعد زبال آفتاب وسال بارہ ربیل اول گیارہ ہجری بروز پیر تدفین تیرہ ربیل اول بروز منگل آخری آرامگاہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجر مبارکہ میں موسیقی